ہم نکل گئے ہیں مسجد کوبہ کیلئے ہم جا رہے ہیں راستے میں ابھی ہم گھر سے نکل رہے ہیں راستے میں نہیں ہے گھر سے نکل کے اب ہم جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے جو بھی ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی سٹی ٹھون جو سامنے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں یہ مسجد کوبہ کی مینار ہے ہم پہنچ گئے ہیں ابھی پارکنگ میں گاڑی لگائیں گے اور اندر جائیں گے رش ہوگا مجھے لگ رہا ہے پارکنگ بہت دور تک نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اس کے جو چار مینہ آ رہے ہیں ابھی تو دوب کی وجہ سے نظر صحیح نہیں آ رہی ہے لیکن بہت ہی خوبصورت مسجد ہے انشاءاللہ آپ کو تھوڑا یہ مغرب کے بعد بھی آپ کو یہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پیاری ماشاءاللہ سے یہ مسجد ہے یہ دیکھیں کتنا رش ہے یہ میں خلصہ نماز ختم ہوئی ہے ابھی نماز کو ختم ہوئی ہے تو تھوڑا ٹائم ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا تو یہ لوگ نکل رہے ہیں ابھی لیکن نماز نکل کیوں رہے ہیں نکل نہیں رہے ہیں پولیس کارس مشن چکس آوریس کار یوسف کی فیوریٹ ہے پولیس کار تو اس کو ہر جگہ جہاں بھی نظر آتی ہے تو ویڈیو میں آواز اس کی ضرور آپ کو آئے گی ہم لوگ کونٹ ہے مزید اکوبا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت لگتی یہ مزید کیونکہ دیکھیں ایک تو بلکل وائد کلومنہ بنائی اور بہت پیاری لگتی ہے تو مزید اکوبا کی تعریف میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو اس میں یہ ہے اس میں یہ تھا کہ مزید اکوبا اسلام کی پہلی مسجد ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروائی تھی اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا تھا تعمیر کیا تھا تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو یہ جو جگہ تھی یہاں پر بنی آوف قبیلہ رہتا تھا وہ بنی آوف قبیلہ اس کے ساتھ مل کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ انسار نے اور ماجرین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھجرکتر کے آئے تھے انہوں نے مل کے یہ مسجد تعمیر کی اور اس مسجد کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد پاک یہ بھی ہے کہ جو شخص گھر سے طہارت کر کے آئے اور مزید اکوبا میں دو رکعت نفل ادا کرے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے تو اس کی اہمیات اس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت اہمیت کے حامل ملتے ہیں اور رضی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے کے روز صبح نماز کے بعد یہاں پر آیا کرتے تھے اور بنی آوف قبیلے سے ملا کرتے تھے جو کہ ان کا بہت وفادار قبیلہ تھا اور رضی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد محبت کرتا تھا تو اس کا اندازہ اس مسجد کی آپ کی فضیلت کا اندازہ آپ ایسی ہی لگا سکتے ہیں کہ جس میں دو رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عمرے جتنا ہے تو آپ خود آگے فمجھا رہے ہیں اور باقی باقی یہ ہے کہ آپ چلتے اندر کیونکہ ہمیں روزے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے جگہ ملتی ہے یا نہیں افتاری کرتے ہیں اور اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ افتار کیسے یہ موزد اکوبا کی مین انٹرینس ہے تو آپ یہاں سے بول آستے ہیں ایک چینس کے اس میں جا رہا ہے سیکشن میں اور ایک لیڈیز کے سیکشن میں جا رہا ہے ہمیں بولا گیا ہے کہ نسائی یعنی کہ عورتوں کا سیکشن اس طرف ہے اور جانس کا سیکشن اس طرف ہے تو شازیب علاق ہو چکے شازیب جانس کے سیکشن میں جا چکے ہیں یہ دیکھیں افتار کی تیاریاں چل رہی ہیں یہاں پہ ماشا ہے just because masjid میں یوسف کو علاو نہیں کیا تو یوسف کو لے لیا ہے شازیب نے اپنے پاس اور میں جا رہی ہوں ہو سکتا ہے جانس میں علاو کر دیں کیا ہوتا دیکھتے ہیں تو ویورز میں آ چکی ہوں مسجد کے اندر لیڈیز مسجد میں جو کہ یہاں پر مختص کر دیا جاتے ہیں جانس کا علاق ہو جاتا ہے لیڈیز کا علاق ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم بیٹ کر رہے ہیں ازان کا تو افتار ہو جائے گی اور ازان ہو جائے گی شاء اللہ آپ سے ملتے ہیں ٹھیک ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لیڈیز نہ آئے ویڈیو کے اندر میری دیکھ ابھی مسئلہ ہوتا ہے اور بری بات ہوتی ہے تو یہ انترنس ہے اور دیکھیں پورا لیڈیز کا سیکشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سفرے لگنا شروع ہو چکے ہیں اور انتظامیاں والے جو ہیں وہ کر رہے ہیں ہستہ ہستہ کام ابھی ہمارے طرف کا سفرہ نہیں لگا ہے لوگ بیٹ کر رہے ہیں کہ سفرہ لگ جائے تو بیٹ جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر افتار لگ چکی ہے ہارڈ لیڈ میں خان سے تس منٹ رہے گئے روزہ کھلنے میں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگے یہ دیکھیں یہ سفرہ لگ چکا ہے اور سلام ہمیں ہارم کی طرح ہمیں یہاں پر بھی دہی خجور دگا پانی اور سکون ہمیشہ کی طرح یہ ہی افتار ملتا ہے اور یہ پوری نائن الحمدللہ پانی اور سلام ساروبلا صان peaceful جیسے صفران لگا تھا ویسے ایک منت کے اندر صفرہ سمٹ کے کیا بناماز ازعان ہونے والی جماع سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے چپلے ڈھوننا ہم نے چپلے بھی ڈھون لیا now we are going out الحمدلللہ روز آفتار کر کے اب ہم نکل رہے ہیں باہر الحمدلللہ یہ دیکھیں آپ یہاں پر بھی جو اصل میں جو لوگ بچوں کے ساتھ تھے نا ان لوگوں نے یہاں آفتار کیا کہ بچوں کے ساتھ اندر اللہ نہیں ہے تو یہ بہت خوبصورت یہ وہ یہ والی سٹریٹ ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو اس کا ولوگ دکھاؤں گے انشاءاللہ اگلے کسی ولوگ میں تو آگے یہ دیکھیں یہ مزہ دکھو با اور یہ الحمدلللہ بہت مزہ آیا بہت اللہ کا جتنا شکر عدا کروں اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اتنی بابرکت جگہوں پہ روزہ کھولنے کا سعادت ہمیں ملتی ہے الحمدلللہ تو انشاءاللہ اب میں نکل رہی ہوں باہر مجھے جانا ہے مین روڈ کی طرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ پوری مسجد کیپچر ہو رہی ہے الحمدلللہ مجھے جانا ہے مین روڈ کی طرف کیونکہ یہاں پر بند کر دیا تھا ان لوگوں نے بیرکس لگا کے ان کی سیکیورٹی مین ہے کیونکہ جانٹس بھی نکلتے ہیں ہاں سے لیڈیز بھی نکلتے ہیں تو والا گلا کر کے بند کر دیا تھا ہمیں مین انٹرنس کے طرف جا رہی ہوں کیونکہ وہیں پر شازے بولیو سے میرا بیٹھ کر رہے ہیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ بہت سارا خیال رکھئے گا